یا رسول اللہ میں تو آگے نہیں نہ سکتا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جو میراج والا ہے ایک مقام پر جا کے میراج والا ساتھ چھوڑ دیتا ہے راستے میں یہ بھی ہم سبر ہے حجرت والا بھی ہم سبر ہے میراج والا جبریل ہے حجرت والا شدیق ہے یہ میراج والا ایک مقام پر جا کے رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے یا رسول اللہ میں اگے نہیں جانا میں جا سکتا نہیں یہ میراج والا ہے جو راستے میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے یہ ہجرت والا ہے جو مکہ میں بھی ساتھ ہے مدینہ میں بھی ساتھ ہے سفر میں بھی ساتھ ہے حضر میں بھی ساتھ ہے ہجرت میں بھی ساتھ ہے مصیبت میں بھی ساتھ ہے غار میں بھی ساتھ ہے آج مزار میں بھی ساتھ ہے صدق 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 دا کوئی منے نہ منے کوئی منے نہ منے ہر کو معلوم ہے کی کو پشتاوہ ہے اپنے کیتی ہوتے کون مطمئن ہے کون مغموم ہے تیڑے دشمن کو بھولا نہیں آکھ دا نہ وہ بھولا نہ اتنا وہ معصوم ہے لفظ صدق دے نبوت دی مندریچ اصحاب تھی ون تینوں کیڑی پیڑے اے باغے محمد رنگ رنگ دے میں ون تینوں کیڑی پیڑے تو اسے تا ٹھکی گواہ کو شبان ہے سی اللہ نبی دی خلافت نبی دا مشلہ چلو مرضی دے بے تلو کیڑی بھیڑے اس نے دکسی دیکھ دا کوئی من ہے نہ من ہے ہر کو معلوم ہے کی کو پشتا وہے اپنی کیتی ہوتے کون مطمئن ہے کون مغموم ہے تیڑے دشمن کو بھولا نمی آخدا آخری مشرہ اور آخری رواہی ہے توجہ تیڑے دشمن کو بھولا نمی آخدا نہ ہو بھولا نہ اتنا ہو معصوم ہے لفظ صدیق دے مانے سمجھی و دے توڑے سمجھی و دے وادوی محروم ہے گال رولے دی نہیں گال سمجھڑ دی ہے گال رولے دی نہیں چھوڑے چھوڑے محصوم بچے بیٹھے ہیں بڑے تو آپ جانتے ہیں بچوں کو بتانا مقصود ہے گال رولے دی نہیں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گا ارے دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے گا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو پاکر کہاں ہے تم آیت فلغار نہیں دیکھ رہے گا اچھا میں سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ زیادہ کیوں کرتا ہوں اس میں بھی ایک راز ہے سنیے وہ صدیق کا تذکرہ ہو حضور خوش ہوتے ہیں ایدنی جبان اللہ ایدنی جراؤچی جبان اللہ حضرت حسان بن صاحبت حضور کے صحابی ہیں نات خان ہے سنہ خان ہے حضور کی نات پڑھتے ہیں شیر لکھتے ہیں حضور کو سناتے ہیں صحابہ کو سناتے ہیں حضرت عمرہ کے کہتے ہیں حسان حضور کی نات سنا حضرت حسان سناتے ہیں حضرت عشمان حسان سے کہتے ہیں حسان نبی کی نات سنا حضرت حسان سناتے ہیں حضرت علی سے حضرت علی کہتے ہیں حسان حضور کی نات سنا حضرت حسان سناتے ہیں سارے صحابہ سے ان کے خوش ہوتے ہیں ایک دن حضور حسان سے کہتے حسان میریا ناتا تا بڑی گا لکھیا نہیں آج میں نے میرے یار صدیق نشان جڑا حضور خود تذکرہ سنتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا خود تذکرہ خود سنتے ہیں تذکرہ وہاں بھی ایک جگہ وعدہ ہے تو پہنچنا وہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی چونکہ آج ایک مسروف رات ہے ہمارے حوالے سے بھی تو مہمان ادھر بھی تاخیر کے ساتھ ہو جائے آباد میں وہ بھی حباب محبت کرنے والے ہیں دعا کریں کہ وہاں بھی حاضری ہو جائے شبان اللہ اجنے جرہ پیاننا شبان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر آتی کے اطحر عزق و صادقین امیر المومنین خلیفت المسلمین حضور جس کا ذکر سنکے تذکرہ سنکے خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں یہ حدیث بن نعمت کہہ رہا ہوں میری ٹیپٹی لگائی گئی ہے کہ تجھے ساڑے یار صدیق دے ذکر کرنا ہے اجنے جبان اللہ میں کیوں نہ کروں سیدنا صدیق اکبر کی مصطفیٰ کی پیشانی پر جلال آیا جلال آیا مہمان بھی آگے آپ ادھر دیکھیں میں بات کیا کر رہا ہوں مصطفیٰ کی پیشانی پر جلال آیا ابو دردہ کے سامنے دیکھ کے روکے ابو دردہ کس کی آگے چل رہا ہے خیال نے کیا توجہ نے کی دھیان نے دیا تو کس کی آگے چل رہا ہے یار صدیق اللہ کس کی آگے حضرت سیدنا عبود یہ حضور کے صحابی ہیں صحابی صحابی کہا پیچھے مڑ کے دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھا سیدنا عبودردہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں میں نے کہا یار صدیق اللہ یہ تو صدیق اکبر ہے کہا ہاں تجھے پتہ نہیں اللہ کی اس قینات میں نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد کسی شخص پر نہ سورج تلو ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو او صحابی ہے رسول وہ سیدنا صدیق اکبر کو کراس کریں حضور برداشت نہیں کرتے آج دا چوڑا جے بکواس کریں وہ صحابی کراس کر لیں حضرت صدیق اکبر کو تو حضور کے چہرے پہ جلال آجائے حضور ڈالتے ہیں اس صحابی کو صدق صدیق دا کوئی منے نہ منے ہر کو معلوم ہے کہ کو پشتاوہ ہے اپنے کیتی ہوتے کون مطمئن ہے کون مقموم ہے چاہتے دشمن کو بھولا نمی آخ دا نہ ہو بھولا نمی آخ دا نہ ہو ماشون ہے گال رولے دی نہیں گال سمجھن دی کے سبحان اللہ دے اگلے مصرے دے ایک سر میں تو نسمجھ آئی توڑی سرہ کی دی کے نہیں آئی گال رولے دی نہیں جلال پروالو گال رولے دی نہیں اور گال سمجھن دی کے خام خادا تنازہ اکا ٹھیک نہیں کونڈی کہیں گال کونکی میں سچا منا چیندی نسلے دے بچ کوئی بھی شدیق نہیں جلال پروالو گال رولے دی نہیں گال سمجھن دی گئے خام خادا تنازہ اکا ٹھیک نہیں پونڈی کہیں گال کونکی میں سچا منا جہدین چودہ سو سال سے جس کی نسل میں کسی بچے کا نام صدیق ہی نہیں ہے پونڈی کہیں گال کونکی میں سچا منا چیندی نسلے دے بچ کوئی بھی شدیق کی قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں ہوسینی حمالی ایک دے دی روچی جبان اللہ ہو قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں قسم قرآن کی ہم سارے حسین تیرے ہیں عدے نہیں بولے ہو کیوں ہے عدے اچھا حسین تھا ذکر بھی کوئی کر رہے تھے حضور خوش ہوندے نظر آوچھی زبانہ ادنی درہ پیار نال سبحان اللہ قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں قسم قرآن کی ہم سارے حسین تیرے ہیں یزیدیوں کو پکاریں گے ان کی ماں مگر نہ اٹھ سکیں گے کہ مارے حسین تیرے ہیں کہاں مجال کے نکلے ایک نمبر ہنڈرٹ پرسنٹ سنی عقیدہ کہاں مجال کے نکلے یزیدیت باہر کہاں مجال کے نکلے یزیدیت باہر کہاں مجال کے نکلے یزیدیت باہر سبحان اللہ اب دیکھیں آپ کی محبت میں میں دس منٹ آر بیٹھ ریا اور کسی ایک دن آنے پھر ساتھ دن آنے چھوڑے گے ماشاء اللہ محبت سے کہیں سبحان ایسا میں نہیں سرنا ہونگی گل بڑھے گی تچھا ڈھانگنہ در پیار نام شروع حضرت اشامہ بن زید حضور کے شہابی حضرت آخر یدیت اداش مٹھو نام اندیتی نمہر جاوسی حضرت اشامہ بن زید حضور کے شہابی ہیں سردیوں کا موسم ہے رات کا چھائم ہے سوال اٹھاکے گئے کی بارگاہ میں تو وہ چادر وہ حضور باہر تشریف لائے تو حضرت اشامہ بن زید فرماتے ہیں حضور نے چادر میں کچھ شپایا ہوئے میں نے حضور سے سوال کیا حضور نے سوال کا جواب دیا میرے دل میں تجسس خیال پیدا ہوا تو میں حضور سے پوچھوں حضور نے سینے کے ساتھ کیا لگا رکھا ہے حضرت اشامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے پوچھا نہیں تک خیال پادل میں سوچ رہا تھا کہ میں پوچھوں حضور نے فرمایا حضور نے دیکھنا چاہتا ہے کون ہے آپ حسینی ہیں تو سبان اللہ دیکھنا چاہتا ہے چادر میں کون ہے یار شکل اللہ دیکھنا چاہتا ہوں حضرت اشامہ بن زید فرماتے ہیں حضور نے چادر کا لڑھ ہٹایا سینے کے ایک طرف حسن تھے دوسری طرف حسین اب آتے ہیں آپ کی آپ جیئے آپ میں راضی آپ پر سینے کے ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے صدیقی صاحب رحمانی صاحب جناب عبدالو قفور موابیہ صاحب آپ آگئے آپ سے اجازت لیتے ہوئے آخری جملہ شان حسین میں شان اہل بیعت میں جلال پر کے ان غیور سنیوں کے سماعتوں کے حوالے کر کے حیات باقی ملاقات باقی حضرت حسامہ بن زید کہتے ہیں سینے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ایک طرف حضرت حسن ہے دوسری طرف حضرت حسین ہے میں نے دیکھا میں خوش ہو گیا میں خوش ہو گیا حضور فرماتے حسامہ جانتا ہے یہ کون ہیں جی یا رسول اللہ جانتا ہوں یہ آپ کے بیٹی کے بیٹے ہیں ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسن حسین ہے علیل مرتضیٰ کے بیٹے ہیں حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے لخت جگر ہے حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خونے رسول یہ ہے کرے گی جنت بھی راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نام ملے کا ملا ہے تجھ کو جداج زہرہ زمانے بھر میں جبت رہا ہے زمانے بھر میں جبت رہا ہے ہے تیرے بابے کے گھر کا آناج زہرہ شبیر و شبر دی امی زہرہ نبید گھر بچھے جمی زہرہ یاد ملکہ بطول زہرہ تہار تاندہ اصول زہرہ حضرت عسامہ بن زید فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ جانتا ہوں یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے حضور فرماتے ہیں عسامہ تو اتنا جانتا ہے آگے نہیں جانتا یا رسول اللہ بدلائیے نہ فرمایا عسان عسامہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں یہ میرے بھی بیٹے ہیں کیا کہنے حضور جی نے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں حضور جی سے اپنا پتر بنا رہے ہیں ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے فرمایا یہ میری بھی بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میرے بھی بیٹے ہیں شلال پروال جملہ سن کے حضور کی حدیث کا چپ رہ گئے گھر تک دپلے گے جاؤں گا حضور فرماتے ہیں یہ میرے بھی بیٹھے ہیں حضرت عسامہ فرماتے ہیں راوی لکھتا ہے یہ حدیث کے لفظ ہیں حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی دعا فرمائی یا اللہ مولا مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی انہیں اپنا محبوب رکھتا ہوں مولا تو بھی انہیں اپنا محبوب رکھتا ہوں مولا جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر قرآن کے بارے حسین تیرے ہیں قسم قرآن کی ہم سارے حسین تیرے ہیں کہاں مجال کے نکلے یزیدیت باہر کہاں مجال آپڑے موں جھینٹے چاکے جاکوں نبی چھٹاوے حسین ہوں دے پکڑ کے جہنڈی انگل کو جارو نبی چھٹاوے حسین ہوں دے جو لات کر کے نبی چھٹاوے حسین ہوں دے کہاں مجال کہ نکلے یزیدیت باہر گلی گلی میں تو نارے حسین تیرے ہیں اللہ پاک کی ویلی آج کی حادری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک آپ کی حادری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم